اسلام علیکم ویوز نادر بلوچیک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے بات کرتے ہیں اساتور سے صحافی جس کو پچیس تاریخ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد جس انداز میں قومی اداروں پر تنقید ہوئی پھر احتجاج ہوئے پھر حامد میر صاحب کا سارا معاملہ اس سارے معاملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اساتور صاحب دس روز بعد پہلی ویڈیو بناتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا کھولا چیلنج دے دیا اور کہا کہ کوئی اس کو جھوٹا ثابت کر کے دیکھا ہے میں آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں ابھی اسی ویڈاگ کے اندر آپ کے اس چیلنج کو ویڈیو ثبوت کے ساتھ آپ کی ہی بات کو آپ کے سامنے میں آیا کرتا ہوں کہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور اس کے علاوہ جناب آپ نے بات کی سلطانہ آپس سے مطالق وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ساتھ یہ کہ سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اس کا اعتراف بھی آپ کو ویڈیو شواہد کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ دوستو اس سے پہلے کہ آگے بڑے آپ سے درخواست گیا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو اور میرا رشتہ برقرار رہ سکے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آخر میں رائے ضرور دیجئے گا جی دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب جیسا کہ آپ کے علمیں ہے کہ اسطور صاحب پر پچیس مائی کو ایک اٹیک ہوا جس کے بعد ایک نا تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا احتجاج ہوا حامل میر صاحب اس کی لپیٹ میں آئے انہوں نے ایک ایسی تقریر کر دی قومی داروں سے مطالق کہ اب وہ مشروع معافی بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ پوری جو ہے احتسافتی کمیونٹی ہے وہ بھی تقسیم ہو کر رہے گی یہ تمام چیزیں میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں لیکن آج میری حیرت اس وقت کی انتہان رہ گی جب بتیس منٹ بائیس سیکنڈ کا انٹریویو اسطوری نے اپنے واقعے کے دس روز بعد اپلوڈ کیا بہت ساری چیزیں تسلیم بھی کی اور کچھ چیزیں ایسی وہ تنازہ کھڑا کر گئے کہ لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں یقیناً آپ سوچ نہیں ہوں گے کہ اسطور صاحب نے کون سا ایسا جھوٹ بولا ہے کہ جس کو میں بے نقاب کرنے جا رہا ہوں تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا پچھلی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے کانٹینٹ پر مجھے اعتراض ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے میں ان کے گھر کیا ان سے جا کے ملا ہم نے جو ان کا تشدد ہوا واقعہ اس پر نظمت بھی کی اور وہ تصویریں آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سوچ رہا تھا کہ دس روز بعد جب بھی وہ واپس آئیں گے تو وہ کم از کم شیفہ یوسف زی سے متعلق جوہر حفاظ استعمال کیے اس کے اوپر نظامت کا اظہار کریں گے یا کم از کم اس حد تک کہیں گے کہ وہ ایندہ احتیاط کریں گے لیکن انہوں نے اس کو جو ہے قبول نہیں کیا بلکہ نیا چیلنج دے دیا کہ انہوں نے کہیں پر بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ خاتون انکر یعنی کہ لفظ اپنی پوری گفتگو میں خاتون انکر نہیں کا یا لفظ یہ کہیں کہ خاتون نہیں کا بلکہ یہ کہا کہ انکر کا جو کنڈکٹ ہے اس کو میں نے تنقید کا نشانہ بنائے اور بندر والی بات بھی وہ عجیب و خریب کھوما گئے ایک مطلب پھر کہ میں نے بندر والی ویسے مثال دی تھی جبکہ انہوں نے یہاں پر اپنی گفتگو میں پچھلے ویلان میں کہا تھا کہ مہترمہ سلطانہ آپا اگر بندر اچھا ناچ لے تو آپ اس کو دے دیں گی یہ انکرنگ یا مطلب ہے یہ پورا جو ٹی وی چینل ہے تو اس کے پر میں چاہوں گا کہ آپ کو پہلے وہ ویڈیو سناتا ہوں جس میں انہوں نے چیلنج کیا ہے وہ چیلنج کیا کیا یہ گفتگو سنے جو دس دن بعد انہوں نے چیلنج کیا ہے وہ گفتگو سنیے مران خان کے جس بیٹے کو کہا کہ یہ بڑا بیٹا ہے اس نے کیا ہے وہ بڑا بیٹا بھی نہیں تھا وہ چھوٹا بیٹا تھا جن کی اتنی غلط خبر تھی میں نے اس خبر کو تنقید کا نشانہ بنائیا وہ الٹا اس کو حراؤسمنٹ لے کے چلی گئی ہے پھر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کو جنڈر کی بنائیت پورے ویڈا کو برائے مہربانی دیکھئے میں نے اگر کہیں پہ بھی ان کے لئے خاتون کا لفظ استعمال کیا ہو تو پھر کہیے کہ میں نے ان کی جنڈر کو انشانہ بنائی میں نے ان کو اینکر کہہ کے مخاطب کیا میں نے ان کے پروفیشنل کنڈکٹ اور کرڈینشلز کو ڈسکس کیا اپنے ویڈا اب آری یہ وہ کہا جاتا ہے کہ میں نے ان کو بندر کہا بلکل میں نے ان کو بندر نہیں کہا میں نے بھی کہا کہ جس طرح سکرین کے اوپر ہم اگر ہم بندر نہیں بٹھا سکے لگے بندر بٹھائیں گے تو اس کو اچھا میداری بٹھائیں گے جی بلکل آپ نے سنیا وہ کہہ رہے ہیں اپنے گفتگو میں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں اس ویلاد میں کہیں پر بھی لفظ خاتون استعمال نہیں کیا اور بندر سے مطالق بھی جو بات کی وہ ویسے مثال تھی بلکہ یہ نہیں کہا جو کہا میں چاہوں گا کہ آپ خود سنیئے اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ آیا جھوٹ پکڑا گیا یا نہیں یہ ملک کیسے ترقی کرے گا یہاں پہ اگر شفا یوسف زی سکرین پہ بیٹھی ہوگی اتنی ڈسکریڈٹڈ خاتون کو اپنے سکرین دیوئی ہے ماذرت کے ساتھ سلطانہ آپ اگر بندر اچھا ناچ لیتے ہوں تو کیا آپ بندروں کو سکرین پہ لاکر بٹھا دیں گی اگر بندر کوئی سکرین پھر بھی دینی ہے بہت ہی آپ کو مجبوری ہے کسی کا آپ پر دباؤ ہے کسی کی پرتی ہے تو پھر مداری تو اچھا دیتی ہے اس کو جناب علی آپ نے سن لیا کہ وہ کس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون انکر جو ہے اس کو جو ہے خاتون کو جو ہے ایک ایسی خاتون کو بٹھا دیا گیا وہ خاتون کیسی جملے آپ نے سن لی ہے میں اس کو نہیں دورا ہوں گا لیکن ایک سوال اسد علی تور صاحب سے ضرور پوچھوں گا اسد صاحب اسد میرے بھائی آپ نے آداد و شمار یا بڑے بیٹے یا چھوٹے بیٹے کہنے یا ان کو غلط انفرمیشن کی بنیاد پر شفا یوسف زی کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا اب آپ نے جو جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ پر مکر گئے ہیں اور چیلنج دیا ہے آپ کے لیے کیا سزا تجویز کیجئے اور آپ خود اپنے لیے سزا تجویز کیجئے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے ویلاغ کرنے کے بعد سنتے بھی ہیں مجھے توقع تھی کہ آپ دوبارہ آئیں گے اور ہمارے جو پچھلے ویلاغ جو سنے ہیں آپ نے اس کو سننے کے بعد آپ اپنے ویلاغ کو دوبارہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد یہ اپنا احساس ندامت یہ ہے کم از کم اتنا بڑا چیلنج آپ نہ کرتے لیکن آپ نے چیلنج دیا آپ نے کیا اور ہم کیا کہیں آپ کو آپ نے آگے جو سوفٹر اپ ڈیٹ ہے وہ بھی بارہل یہ ایک قابل تعریف بات ہے کہ آپ جذبات اور تلخ باتیں ہیں وہ نہیں کریں گے تلخ نہیں ہوں گے ایک صحافی کو تلخ نہیں ہونا چاہیے ایک صحافی کو جذبات کی رو میں نہیں بہت جانا چاہیے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا چلے کہ وہ کہہ کیا رہے میں چاہوں گا کہ وہ جملہ آپ کو سنوا دوں کہ انہوں نے سوفٹر اپ ڈیٹ سے مطالق کیا کہا ہے کوشش ہوگی کہ میں کیونکہ ویلوگز کرتے ہوئے کچھ مجھے لگتا تھا کہ میرے ملک کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے کوئی دھوکہ دے رہا ہے کوئی چوری کر رہا ہے کوئی غلط بیانی کر رہا تھا اس کے بارے میں بہت تلخ ہو جاتا تھا اب میری خواہش ہوگی کہ میں اس کے بارے میں تلخ مت ہوں خبر تک رہوں جذباتی مت ہوں اس حد تک میرا سوفٹر اپ ڈیٹ ہوگی جناب علیہ آپ نے سن لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایندہ اس حد تک ضرور ان کے امسا فیر اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں جذبات میں نہیں آئیں گے اور تلخم نہیں ہوں گے لیکن صد بھائی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج بھی اس ویلاغ میں بھی آپ کے اوپر لگتا ہے کہ جذبات اتنے ہاوی تھے کہ آپ نے تسلیم نہیں کیا کہ آپ نے لفظ خاتون استعمال کیا ایسے جنڈر جو ہے جنڈر جو ہے مخاطب جو ہے وہ نہیں ہوئے بلکہ آپ مخاطب ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو گفتگو سنوا دی ہے کہ آپ نے کیا کہا برحال آپ بادشاہ آدمی ہے اور باقی فوج کے بارے میں آپ نے کہا کہ فوج اور آئی ایساہی میرے ادارے یقیناً ایک پاکستانی کے ادارے ہونے چاہیے ایک اور آپ نے جو چیلنج دیا وہ برحال اس سارے معاملے پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ سیکھ کر آئیں کچھ کم از کم اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو اپنی ہی گفتگو میں اپنی ہی بات میں جواب دینا پڑ جائے گا اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم آپ کو ہمارے بھائی ہیں ہمارے صافی بھائی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ ریویو ہونا چاہیے آپ کا کانٹینٹ آپ کو اپنے رویہ کو ریویو کرنا چاہیے کہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ کے جملوں میں کتنی ایک ہوتی ہے کاٹ ہونا جملوں میں کاٹ نہیں بلکہ آپ سیدھا سیدھا پرسنل ہو جاتے ہیں آپ کے کانٹینٹ پر اعتراض تھا ہے رہے گا رہے گا اس حوالے سے نہیں کہ اگر آپ اس کو ریویو کرتے ہیں آپ اس کو بہتر کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کے بارے میں رہے جو ہے کانٹینٹ سے متعلق اس کو ریویو کر لیں گے اور آپ کے ساتھ جو بھی ہوا غلط ہوا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہوا لیکن آپ نے بتیس منٹ کا ویلاگ کیا اور بتیس منٹ کے ویلاگ میں آپ نے اپنی گفتگو کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیا ہے جو برحال میں اس کو درست نہیں سمجھتا اور یقیناً آپ نے جو بات کی ہے اس کے پر ریویو کریں گے شکر دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ نے فیڈبیک سے ضرور لگا کیجئے گا اگر یہ آپ کو کانٹینٹ اچھا لگا ہو ویڈیو اچھی لگی رہا ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا کامنٹ بھی چیئے اللہ حافظ و راستے